ہمارے ساہیگا قبل شوزب صاحب نے رابطہ کیا ہے پی ٹی آئی رہنما ہمیں وہ بتائیں گی جی قبل شوزب بتائیے گا اس تمام طرح صورتحال پر آپ کیا کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن یہ انتہائی میں کہتی ہوں افتوسناک نہیں یہ گھٹیا قسم کی ایک سیچویشن کریئٹ کی گئی ہے آدھی رات کو آپ لوگوں کے گھروں میں اور خاص طور پر پی ٹی آئی کی میڈرشپ کے گھروں میں دھاوا بولتے ہیں جس طریقے سے آیا گیا ہے یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ پہلے کشمیر فتح کر رہے تھے زمان پاک میں اور اب شاید یہ فلکین فتح کرنے پہنچے ہوئے ہیں یہ پنجاب پولیس کو اور ان کو کس نے یہ سارے اکتیارات دیئے ہیں جبکہ اس وقت تو نگران حکومت بھی انویلیڈ یا ایپسرڈ ہو چکی بھی وہ ختم ہو گئے اس کی مدد بائی سپریل کے بعد سے کہ کون ہے یہ ساری حرکتیں کرنے والا اس طرح ان کے گھر کی باپردہ خواتین کو لے جایا گیا ہے نکال کی یہ امتہائی افسوسناک ہے ساتھ ہی چودری شجاعت صاحب کا بھی گھر ہے میں سمجھ سیم گھنٹی دیکھ رہا تھے بیچ میں ہی ہے ان کا بھی گھر اور چودری سالک صاحب کو بھی بتا کر آتے کہ جس حکومت کو آپ نے دو دن پہلے یا ایک دن پہلے ووٹ آف کانفیڈنس دیا تھا اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا ان کے حالات دیکھ لیں گے آپ کے گھر کی ماں و بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے کس طرح چادر چار دیواری کیوں پامال کیا گیا ہے کس طرح دھاوا بولا گیا ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پہ سابق سپیکر صوبائی اسیمبلی کے پنجاب اور ایک سینئر رہنما کے اور وجہ کیا ہے تکلیف کس بات یہ کون سا پرسنال جس کو سیکٹ کر رہے ہیں اور کس کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے سب سے بڑا سوال یہ کہ ان کو یہ اس ٹائم پہ بھیجنے والے کون ہیں ایک طرف آپ ڈائلوگ کر رہے ہیں ایک طرف جو ہے وہ آپ پیس فول نیگوسییشنز کر رہے ہیں تو پھر اگر آپ حکومت ڈائلوگ کے لیے بیٹی بھی ہے تو تکلیف پھر کس کو ہو رہی ہے اگر پولیٹیشنز یا مختلف جو جماعتوں کے نمائندے وہ بیٹھ کے آپ اس میں بات چیت کر رہے ہیں تو پیٹ میں مڑوڑ اس وقت کس کے اٹھ رہی ہیں اس ڈائلوگ کو ناکام بنانا چاہتے کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساں دھوا پول ہے اور یہ پورا سٹیج سے جایا گیا اور آنڈی رات کو دھوا پول گیا اور اس وقت جو ہماری کمپنی کے مختلف ترجمان ہیں جن میں حامد میر صاحب بہت نمبر ون پہ آپ ان کے ٹوٹر پہ جا کے ٹویٹ چیک کریں ویگننگ آف ڈی اینڈ کی اور اس کے بعد ایک اور ہماری محترم ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ابھی پہلا سٹیپ ہے یہ کس قسم کے بیانات آ رہے ہیں اور یہ کیوں اس قسم کی اگریشن ہر تھوڑے دنوں بعد فاشزم اگریشن جو ہے وہ ایکسسائز کی جاتی ہے ریاست کی مشینری کو ٹیکسپیر کے پیسوں سے اس لیے نہیں بنایا جاتا ہے کہ وہ عوام پہ ہی دھوا بول دے ریاست کا مطلب عوام ہے ریاست کا مطلب سات لاکھ چینوے ہزار چینوے سو مربع کلومیٹر زمین کے چپے نہیں ہے بھائی عوام ہے ultimate sovereign آپ کی عوام ہے آپ ان سے ووٹ کا حق بھی چھین رہے ہیں آپ ان سے مسلط لوگوں کو بٹھا کے اور پھر یہ گنڈا گرسی بھی کروا رہے ہیں لیکن کس کا ایجنڈا میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے اور ہر تین چار دن بعد آپ یہ repeat ٹیلیکاس دیکھ رہے ہیں اس فاشزم کی اس اگریشن کی یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی وائلنس کی اور آپ دیکھیں کہ اس وقت ملک میں کون سا دھر محفوظ رہ گیا ہے اگریشن کی